موسیقی حق کی راہ میں ڈٹ جانے والوں کی تاریخ میں مشاتہ فراؤن کا بڑا عظیم کردار ہے مشاتہ بالوں کو بنانے سوارنے والی اور کنگی پھیرنے والی عورت کو کہا جاتا ہے فراؤن نے اپنے اہل خانہ کی خدمت کے لیے ایک مشاتہ رکھی ہوئی تھی یعنی بالوں کو کنگی پھیرنے والی عورت رکھی ہوئی تھی آج کل کی اصلاح میں اسے بیوٹی میکر بھی کہا جا سکتا ہے فراؤن کے اہل خانہ کی مشاتہ فراؤن کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتی تھی میراج کے موقع پر ایک جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشگوار محک محسوس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا اے جبریل علیہ السلام یہ کیسی خوشگوار محک ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ فراؤن کی بیٹی کے سر میں کنگی کرنے والی خاتون اور اس کے اولاد کی خوشبو ہے رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس خاتون کا کیا قصہ ہے اب مشاتہ فراؤن کا قصہ حضرت جبریل علیہ السلام کی زبانی سنیے حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ ایک دن وہ مشاتہ فراؤن کی بیٹی کے بالوں میں کنگی کر رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کنگی گر پڑی تو وہ بے ساختہ بول اٹھی بسم اللہ فراؤن کی بیٹی نے اس سے پوچھا یہ بسم اللہ کا مطلب کیا ہے کیا تمہاری مراد میرے باپ کے نام سے ہے اس خاتون نے جواب دیا نہیں بلکہ میرا اور تیرے باپ کا رب اللہ ہے فراؤن کی بیٹی نے یہ سن کر کہا میں تمہاری یہ بات اپنے باپ فراؤن کو بتاؤں گی اس خاتون نے کہا ٹھیک ہے جاؤ بتا دو جنانچہ بیٹی نے یہ بات اپنے باپ یعنی فراؤن سے کہہ دی فراؤن تیش میں آ گیا اس نے فوراں اس خاتون کو اپنے دربار میں طلب کیا اور اس سے پوچھا اے عورت تیرا میرے سوا بھی کوئی رب ہے اس خاتون نے انتہائی جرت اور شجاعت سے جواب دیا ہاں میرا اور تیرا رب اللہ ہے یہ جواب سن کر فراؤن نے تانبے کی ایک بڑی دیگ میں تیل یا کھولتا ہوا پانی بھڑنے کا حکم دیا جب یہ دیگ خوب تپ گئی تو فراؤن نے حکم دیا کہ اس خاتون کو اور اس کی اولاد کو اس میں ڈالا جائے خاتون نے فراؤن سے کہا میری تجھ سے صرف ایک درخواست ہے فراؤن نے پوچھا کیا درخواست ہے خاتون نے کہا میں یہ پسند کرتی ہوں کہ تو میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی کپڑے میں جمع کر کے ہمیں دفن کر دیا جائے فراؤن بولا یہ تیرا ہم پر حق ہے ہم ایسا کریں گے پھر فراؤن کے حکم پر اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے کھولتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا گیا آخر میں اس کا ایک شیرخوار بچہ باقی رہ گیا اس خاتون کو اس بچے سے بہت پیار تھا وہ اپنے اس بچے کی وجہ سے جھجک کر ذرا پیچھے ہٹی تو شیرخوار بچہ اللہ کی قدرت سے بول اٹھا امہ جان بے خوف و خطر اس میں کود جائیے بے شک دنیا کی سزا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں کہیں حل کی ہے چنانچہ وہ خاتون اس کھولتی دیگ میں بے خطر کود پڑی مگر فرعون کو اپنا رب نہیں کہا اس خاتون کی خوشبو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کے موقع پر محسوس ہوئی موسیقی موسیقی